اکم ان کا وہ لازم ہے ہاں اس کے دائرے کے اندر اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام قرآن اور سنت کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اسے آپ شرائیت کہلیں امرہم شورا بینہم جمہوریت میں کہلیں اسلامی جمہوریت کہلیں اس میں جمہوریت جدیدہ کی اعلیٰ کرین اقدار کو سمویا جا سکتا ہے لیکن اس دائرے کے اندر دائرے سے باہر نہیں اے ایمان کے ذاوے دارو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو بس تیچھے تیچھے نعمہ ہے نمبر دو انسانوں میں پیدائشی طور پر کوئی اوچ نیچ نہیں All human beings are equal at birth یہ مساوات جو ہے جس کو اقبال نے کہا ہے در نہاد او مساوات آمدہ بندہ مومن کی تو نہاد میں سلسٹ کے اندر مساوات ہے نہ چھکے میں انتیازات آمدہ یہ انتیاز یہ کالا ہے یہ گورا یہ میری قوم کا یہ کسی اور قوم کا یہ مرد اور عورت شرف انسانیت میں برابر کے شریف پیدائش کی طور پر نہ کوئی او چاہے نہ کوئی نہیں چاہے ہاں ایکوائیڈ کریکٹرس جو ہوں کے بعد میں کسی نے علم حاصل کیا زیادہ اس لیے بہوچہ ہو جائے گا ہے کوئی متقی ہے زیادہ اس لیے اس کی عزت زیادہ کی جائے گی بس پیدائشی طور پر لا خضل لعربین علی عجبین ولا لعجبین علی عربین ولا لعبرہ لعصفدہ ولا لعصفدہ ولا لعصفدہ علیہ حبرہ اللہ بالتقوہ اج جی ویلت کا حوالہ میں نے بارہا دیا ہے اس لیے کہ وہ شاکر کے رسول ہیں اس نے گالیاں دی ہیں رشدی کی طرح کے ناپاس چھیتیں اڑائے ہیں حضور پر اور آپ کی آئلی اور خاندانی زندگی پر لیکن خدمہ حضرت الویدہ کا یہ قول نقل کر کے کیسا ہے concisency of the world کے اندر although the sermons of human equality fraternity and freedom were sent before also اگرچہ انسانی حریہ تخوت اور مساوات کے واسٹ و دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے and we find a long of such sermon in the end of the world حضرت عیسیٰ کے ماننے والا ہے خدا کا بیٹا مانتا ہے صاحب کہہ رہا ہے اگرچہ مسیح ناصری علیہ السلام ان کے حابی واسٹ بہت ہے but it must be accepted لیکن یہ بات ماننی پڑتی ہے that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who established the society for the first time in history on the basis of the principles انہوں نے ان اصول و حریت و حریت و حریت و مسابات کی مریاد پر قائم کیا ایک نظام بالفعل اور وہ پہلے آنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بتائیے میں ذرا بانتر ہوں اگر آپ یہ concisency of the world کی اکتاب تہہ سے حاصل کریں اور دیکھیں تو یہ جملہ آپ کو اب نہیں ملے گا اس کے لیے آپ کو پرانے جو ہیں ایڈیشن کوئی پنجاب لائبزلی میں یا یونیورسٹی لائبزلی میں وہاں سے لینے ہوں گے اب جو تازہ ان کے ہیں جو ایڈیٹر تھے ہیں نئے نئے ایڈیشن آتے ہیں ان کے لئے ایڈیشن آتے ہیں یہ جملہ نکال لیا گیا آگے چلیے قانونی اور دستوری سطح پر تمام مسلمان برابر ہیں متقی اور فادر برابر ہیں ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک بہت متقی ہے پرہدگار ہے دہجوزگزار ہے اور ایک نہیں ہے ایک جماز بھی نہیں پڑھتا ویراسل میں دونوں کا حصہ برابر ہوگا امام ابو حنیفہ امام عاظم فرماتے ہیں المسلم و قفر جے کل جے مسلم سوام مسلمان برابر ہیں قانونی حقوق میں لہذا آپ جو بھی نظام بنائیں گے جو بھی اسلامی جمہوری نظام اگر ہوگا گوٹ کا حق حاصل ہوگا ہر اسلامی نظام ہوگا فورت کو بھی مرد کو بھی متقی کو بھی اور فادر کو بھی ہاں جو امید وار بل کر سامنے آئے ان کی چھوڑوں سکریننگ جیسے کہ ہمارے حصول یہ ہے کہ کوئی گواہی دینا چاہتا کسی مقدمے میں تو اس کی بھی پوری سکریننگ ہوتی ہے پہلے محلے والے اس کے بارے میں چاہتے ہیں دولت کہاں سے آئیے تو بارے پاس دستیفائی کر سکتے ہو کیا نہیں قصد کیا تو شہود کہلاتا اسی طرح آج کے دور میں جیسے کہ میں نے ارس کیا ہے جو جنی جمہوریتی حضرت کریم غورت دے ان کو اس میں لا سکتے آپ ملٹی پارٹی فسٹوف رکھیں مینی فسٹو ہوا پارٹی کا لیکن کسی پارٹی کی مینی فسٹو کے اندر کوئی شہ صلاح پہ اسلام نہیں ہو سکتی اس کی صریح نہیں ہوگی عدلیہ آزاد خود مختار خلیفہ بھی پیش ہو آپ میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں حضرت علی پیش ہوئے قاضی شریف یہ دارہ ان کی زنہ چوڑی ہوگئی تھی یہ یہوزی کیا سے مرامد ہوگئے دعویٰ کیا خود پیش ہوئے قاضی صاحب نے کہا یا عاب الحسن اے عاب الحسن حضرت علی نے یہ ٹوک دیا یہ آپ نے پہلی میں شافی کر دی عربوں میں کنیت سے نام لینا کسی کا اعزاز ہوتا تھا عدب میں اس وقت گدہ ہی کی حصد چاہے میں کوئی برابر ہوں اس کے گدہ آنے کے مجھے کوئی آری اس کے بعد فیصلہ کیا کرتے ہیں قاضی شریف آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہاں یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا غلام ہے یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ذرا بری ہے قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹے کی اور غلام کی گواہی جو ہے کوئی اور گواہ ہے نہیں اور کوئی نہیں ہے مقل محال جو علی کوئی مسلمان دماغ کر سکتا ہے کہ کبھی وہ جھوڑ ملتکتے ہیں معاذ اللہ قانون 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 کا تقاضی پورا کرنا ہوگا کوئی حکومت کا سربراہ جو ہے وعدالت میں حاضری سے مستثلہ نہیں ہے کسی کوئی انجام لیتی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا قانون کی نگاہ میں سب برامر ہیں جب یہ فاطمہ نامی ایک مخزومی خاطر نے چوڑی کی تھی اب ہاتھ کٹا جانا تھا لوگوں نے سفارسی بنایا حضرت آنس کو کہ کہیے کہ یہ ذرا اونچے خاندان کی عورت ہے اس خاندان کی ناک کٹ جائے گی حضور ذراہ اس معاملے میں فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوڑی کرے گی تو حق کٹے گا معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ مل پر کسی طریقے سے اب دیکھئے ایک طرف حاکموں کے ساتھ سب مطاعت نشح و خیر کھائی یہ لازم ان کے خلاف چالے چلنا ان پر تحمتیں لگانا ان پر غلط تنقیدیں کہتے ہیں معاذ اللہ ثمہ معاذ یہ مغربی جمہوریت کے کھیل ہے اسلام کے نہیں لیکن ان پر تنقید کہا کہ آپ کو حاکم ہے ان سے اختلاف کہا کہ آپ کو حاکم ہے وہ حاکم مطلق نہیں وہ آمیر نہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر وہ تنقید ہو گئی تھی تنقید چلنے والا کونسا سلمان فارس رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منہ آل بیت یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے اتنا قریب حضور حضرت عمر ختمہ دے رہے اور وہ کہتے ہیں ہکڑے ہو کر لا سمہ ولا تا نہ سنیں نہ اتاعت کریں گے کلمہ بغاوت جیسے کل کی پریس کاندرم میں کہا رحمان ملک نے یہ شریف برادگران بغاوت کے مرتقین ہو رہے ہیں یہ تو کلمہ بغاوت ہے تو کوئی ناغواری کا حساس نہیں یہ جو کرتہ آپ نے پینایا یہ جمنی شادلوں سے بنا ہے جو مال غلیبت میں آئی تھی اور جتنی ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا ایسے کرتہ نہیں بنتا اور آپ ہیں بھی طلیب قابط آتا کرتہ کیسے بن گیا فرماتے ہیں عبداللہ سے اپنے بیٹے سر عبداللہ عبداللہ تم مضاحت کر دو وہ کھڑے کہتے ہیں میرا کرتہ بن رہا تھا ابباجان کا میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابباجان یہ کچھ محفظ دیتا نہ ڈکٹیٹ ویت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا تم اور آقی میں وقوة تنقیر کر رہے ہوں اور برمیہ کر رہے ہوں ایک عورت بگر لیتی حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی حضرت عمر نے آرڈنس نافذ کر دیا تھا کہ اتنی سے زیادہ اتنی چاہے تنی اپنی کسی بھی کو دھیروں سونا دیا ہو سب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے قرآن قلطار کہہ رہا ہے آپ کون رکھنے وائے اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا آرڈنس واپس اسی طریقے کا حضرت عمر کا یہ اجتحاد تھا کہ یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی سواز اراغ ایران مصر سب فتح ہو گئے چند ہزار صحابہ اور مطالبہ یہ تھا کہ یہ مال غریب ہوتے ہمارے جنہ تقسیم کر لی جیسے حضور نے غزو خیمر میں جو زمین یں تھی یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتی دلیل موجود دلیل بھی سنت رسول سے حسن اللہ علیہ سنت تقسیم